اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے انسان کو تمام مخلوقات پر ترجیح اور فوقیت دی ہے اس کی وجہ صرف اور صرف انسان کا عقل اور فہم ہے جو اسے تمام مخلوقات میں منفرد کر دیتا ہے سب انسان ایک دوسرے سے مختلف ہیں ہر ایک کو بہترین خصوصیت سے نوازہ ہے خد و خال سے لے کر اندازے بیان تک اور اندازے بیان سے لے کر اس کی سوچ اس کا تھاٹ پروسس اس کی سمجھنے سیکھنے کی صلاحیتیں سب اللہ تعالیٰ نے مختلف بنائی ہیں ہم سب ایک دوسرے سے منفرد ہیں جس کو سائیکالوجی کی زبان میں انڈویجول ڈیفرنسز بھی کہا جاتا ہے یہ انڈویجول ڈیفرنسز ہمیں واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں یہ انڈویجول ڈیفرنسز جسمانی طور پر بھی ہو سکتے ہیں اور ذہانت کے میار پر بھی ہو سکتے ہیں اور یہ انڈویجول ڈیفرنسز ہنر اور آداد کے اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں انڈویجول ڈیفرنسز پرسنالٹی ٹریٹس کے بھی ہو سکتے ہیں انسانی شخصیت سٹیٹک نہیں بلکہ ڈائنامک اور یونیک ہے یعنی منفرد اور مختلف ہے اسی طرح سے پرسنالٹی ٹریٹس کے اعتبار سے کچھ لوگ انٹروورٹ ہوتے ہیں جو اپنے اندر خاموش رہنے والے اور اپنی باتوں کا اظہار اپنے جذبات کا اظہار کم کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں جو کہ اپنے جذبات کا اپنے ایموشنز کا اظہار کھل کر کرتے ہیں اور لوگوں کے بیچ رہنا اور لوگوں کے ساتھ شیرنگ کرنا انہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے ان دونوں کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بیچ میں جن کے اندر یہ دونوں حصوصیات پائی جاتی ہیں اور ایسی پرسنالٹیز کو ہم ایم بی ورڈ پرسنالٹیز بھی کہتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ ہم سب ایک جیسے کیوں نہیں ہیں؟ ہم سب منفرد کیوں ہیں؟ ہم سب کو ڈیفرنٹ اور الگ کیوں بنایا گیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہترین راز ہے وہ ہے فطرت کا خوبصورت قانون جس کو ہم law of dissimilarity بھی کہتے ہیں کیونکہ اگر ہم ایک جیسے ہوتے ایک جیسے دکھتے اور ایک جیسا سوچتے اور بالکل ایک جیسا کام کرتے ہماری عادات ہمارے شوق اور ہماری level of understanding ایک جیسی ہوتی تو ہم میں انفرادیت کا انصر نہ پایا جاتا تو ہم سب ایک جیسے لگتے اگر ہم observe کریں اور اپنے ارد گرد دیکھیں اور سوچیں تو قدرت نے ہمیں مختلف بنا کر ہمارے اندر healthy competition کو جنم دیا ہے اور اگر ہم اس راز کو اور اس قانون کو سمجھ لیں تو ہم unhealthy competitions یعنی غیر ضروری comparison جس کی وجہ سے ہم احساس کم تری کا شکار رہتے ہیں اور اپنا موازنہ دوسرے انسانوں سے کرتے رہتے ہیں ہر لحاظ سے اور اپنے اندر ہی اندر کسی guilt کا شکار رہتے ہیں low self esteem کا شکار رہتے ہیں خود اعتمادی کی کمی کا شکار رہتے ہیں بلکہ اس کے برعکس اگر positive way میں سوچا جائے تو ہم سب انسان ایک دوسرے سے منفرد ہیں اور منفرد ہونے کی وجہ سے ہم سب اپنی اپنی جگہ خوبصورت اور بہترین دکھتے اور لگتے ہیں ہم سب انسانوں کی مثال آسمانوں پر ستاروں سی ہے جن کی روشنی ایک دوسرے سے مختلف ہے اور ہر انسان ایک چمکتا ستارہ اور انمول موٹی ہے ہر انسان کی اپنی اہمیت اور اپنا مقام ہے individual differences are always awesome and it's okay to be different and ان اللves ل genau w ڑ ڑ ڑ ڑ